بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ یوز کرتے ہیں لیکن پھینک دیتے ہیں لیکن آج ہم اس کو پھینکیں گے اس کے سب بہت سی ایک اچھی ایک ریمیڈی تیار کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ریمیڈی جو آپ لوگوں کے بالوں کے لیے ہے جب آپ لوگ انشاءاللہ یہ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ میں نے پین اوپر دیکھیں رکھ لیا ہے آگ اس کے نیچے جلا لیا ہے اس میں میں نے آدھے گلاسے تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہ سارے چھلکیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کریں گے بوائل ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے اس کا جو اثر ہے پیازوں کا وہ نکل آئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیاز جو ہے وہ اونین جو ہے یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اس سے بالوں کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اس حد تک ہوتی ہے کہ بال جو گنجہ پانے اسے وہ بھی ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ کلر دیکھیں اس کا بلکل پانی کا چینج ہو چکا ہے بلکل ایسے ہی لگ رہے جیسے وہ آئل ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کلر آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں یہ اب جو ہے نوے چولا اپنا آف کر دوں گی اور ساتھ ہی یہ سارا جو ہے وہ ہم اس کو نکال لیں گی ٹھیک ہے اس کا سارا اثر نکل چکا ہے اس کو چھلنے میں آپ چھان لیں کس بھی برطن میں نکال لیں اور اس کو آپ ذرا رکھ لیں اور اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں اگر تو سردی ہے تو اس کو نیم گرم ہی اسمال کریں ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا آپ کے بالوں کے لئے لیکن اگر موسم چینج ہو جیسے جیسے اب موسم میں اس کو ٹھنڈا ہو جانے دیں اور بعد میں ہم دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں کیا ڈالتے ہیں اس میں یقین کریں کہ یہ بالوں کے لئے بہت ہی کمال کی چیز ہے اب یہ ہے میرے پاس جناب سرسوں کا تیل آپ کو پتہ یہ دونوں چیزیں ہی ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب کرنا یوں ہے کہ میں نے اس میں سے صرف دو چمچ جو ہیں وہ لینے ہیں اس کے پیاس کے پانی کے ٹھیک ہے ارچہ یہ لینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہمارے پاس آئل ہے مسٹرڈ آوریئر کے سرسوں کا تیل یہ ہم نے دو چمچ لینے ہیں یہ بھی دو لینے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لینا مکس اب آپ نے اس کو مکس اتنا کرنا ہے کہ یہ جو ہے پانی اس میں سے الگ نظر نہ آئے مطلب بہت اچھے طریقے سے یہ نا ایک بڑی پیاری سی ایک اس کی کانسسٹنسی ہو جائے گی ہاں بڑا پیارا سا بن جائے گا اور وہ پھر آپ لوگ بالوں میں جب لگائیں گے تو یقین کریں یہ آپ کے بالوں کے جو مسام ہیں ان کے اندر تک جائے گا یہ تھوڑا سا آپ اس کو جب کریں گے نا تو یہ بڑا ٹھک ہو جائے گا بڑا ہی پیارا بن جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کے شکل آپ کو نظر آ رہی ہے بہت اچھی سی یہ اب آپ لوگوں نے اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھے طریقے سے لگانا ہے آپ کے جو سیرے ہینڈ تک بالوں کے اس میں آپ نے اس کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو دو تین گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ٹھیک ہے بعد میں آپ کو بھی اپنا وائلڈ سا شیمپو اچھا سا کچھ یوز کر لیں ہلکا تھوڑا اسمال کریں کبھی بھی تیز زیادہ شیمپو یوز نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ کے لیے رہے گا اچھا یہ جو پانی تھا وہ میں نے ایک الگ سے بوٹل میں نکال کے رکھ لیا جو بچا ہوا تھا اب اس بوٹل کو آپ فریج میں رکھ لیں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نے یہ یوز کرنا ہوگی زیادہ نہ سی تو ہفتے میں دو تین دفعہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے تیر ملانا اور یہ اسمال کرنا ہے یقین کے لئے بہت اچھی ریمیڈی ہے اور آپ کے بالوں کو جب آپ اسے سلسل اسمال کریں گے تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے مید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسوی پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ